اسلام علیکم ویلکم بیک تو یوٹیوب چینل رئیس اعظم ویلوگز آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہوں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز مخیری و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ خصوصاً بچوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ میں اس وقت موجود ہوں چمنزار اسکری پارک کی پارکنگ کے لیے کے اندر سیویلین جب پارک وزیٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو پہلے یہاں پہ انٹری ٹکٹ لینا پڑتا ہے آرمی کے لیے یہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے جس وہ اپنا آرمی کار دکھاتے ہیں اور اندر انٹر ہو جاتے ہیں یہاں سے ٹکٹ مجھے پڑی ہے پچاس روپے کی یہ سامنے ان کا انٹری ٹکٹ ہے یہ اس سائیڈ پہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے پڑا اور اس سائیڈ پہ یہ گیٹ ہے جہاں سے سکیورٹی چیکٹ کو ہم نے گزرنا ہوتا ہے اور ٹکٹ یہیں پہ انٹری ٹکٹ جو ہے وہ یہیں پہ سبمیٹ کروانی ہوتی ہے تو میں ابھی ابھی اپنی ٹکٹ سبمیٹ کرواتا ہوں اور یہاں سے اندر انٹر ہوتا ہوں پارک کے اندر انٹر ہوتے ہی جو آپ کو پہلا ویو دیکھنے کو ملتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس طرف کچھ گراسی پلارٹس ہیں اور بچوں کی کچھ ایکٹیوٹیز ہیں اور بلکل سامنے جو ہمارے ہیں وہ جیل ہیں تو جیل کی طرف ہم پہلے جائیں گے اور جیل کی طرف جاتے ہوئے پہلی جو ایکٹیوٹی آتی ہے وہ یہاں پہ آتی ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی رائیڈز کے لیے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مینی کارز جو ہیں وہ کھڑی ہیں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں ایک بھائی صاحب ریموٹ کے ذریعے ان گاڑیوں کو چلاتا ہے اور بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں خود چلا رہا ہوں گاڑی کو اس طرف سیڑھی ہیں جو جیل کو جاتی ہیں ان کے درمیان میں ایک فاؤنٹین لگا ہوا ہے جو کہ ابھی بند پڑا ہے جو ویو ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے چیل پر پہنچتے ہی آپ کے پاس دو طرح کی بوٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پہلی جو بوٹ ایکٹیوٹی ہے وہ آپ میرے بلکل پیچھے دیکھ رہے ہیں جس میں آپ نے پیڈستل بوٹ چلانی ہوتی ہے اپنے پاؤں کی مدد سے اس میں تھوڑی سی مشکت لگتی ہے کیونکہ پاؤں کے ساتھ پیڈل مارنے ہوتے ہیں تو ٹانگوں میں تھوڑا سا درد ہو جاتا ہے اس کی ٹکٹ کی بات کریں تو سیویل بندے کے لیے جو اس کی پارسیٹ جو ٹکٹ ہے وہ ایک سو چالیس روپے ہے اور آرمی کے لیے اس کی ہاف ٹکٹ ہوتی ہے جو کہ سیونٹی روپیز ہے ستر روپے ہیں جیل کے بالکل یہ سامنے آپ کو ایک ٹکٹ گھر دیا گیا جہاں سے آپ اس کی ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ بیڈل نہیں مارنا چاہتے مشکت والا کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس ایک سیکنڈ آپشن بھی موجود ہوتا ہے جس میں آپ نے صرف بیٹھنا ہے اور جھیل کی سیار کرنی ہے اس کے ویو کو انجوائے کرنا ہے اور وہ سیکنڈ آپشن ہے آپ کے پاس موٹر بوٹ کا جس کی پر پرسن ٹکٹ جو ہے سیویلین کے لیے وہ اسی روپے ہے اور آرمی کے لیے چالیس روپے ہے آف ٹکٹ یہ ہے جی آپ کے پاس موٹر بوٹ جس پہ آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے وہ خود بخود چلتی ہے اسی جھیل کے اندر یہ ایک چھوٹا سا آئیلینڈ بنا ہوا ہے ایک یہ بنا ہوا ہے اور ایک اس سائیڈ پہ وہ بنا ہوا ہے یہ جو دو درخت کھڑے ہیں ان کے درمیان میں اور جھیل کے بلکل سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک گیم سپوٹ جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گیمز جو ہیں ان کی ایکٹیوٹیز یہاں پہ آویلیبل ہیں جو چھوٹے بچے ہیں جو بڑے جھولے نہیں لے سکتے یا بڑی رائیڈز نہیں لے سکتے ان کے لیے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی رائیڈز جو ہیں وہ آرینج کیے گئی ہیں اندر سے جا کے میں آپ کو اس کا وزیٹ کرواتا ہوں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ایک چھوٹا سا سٹنگ اریا اور اسے کے ساتھ ایک چھوٹی سی فوڈ سٹریٹ ہے جہاں پہ فاسٹ فوڈ جو تمام اس کے آئیٹمز ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں کھانے کے لیے یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو آپ بلکل نیچے اٹھ جائیں جھولوں کی طرف اور دوسرا راستہ یہاں سے جاتا ہے یہ جو سامنے آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے یہ زیپ لائن کا ٹاور ہے تو آپ زیپ لائن پہ بھی جا سکتے ہیں یہاں سے اور دوسری طرف آپ ہم جھولوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں بٹ میں سب سے پہلے جو ہے وہ زیپ لائن کی طرف جاؤں گا وہ آپ کو ایکسپلور کرواتا ہوں یہ ہے جی زیپ لائن کا ٹاور جس پہ یہ سیڑھیوں کے طرف آپ نے اس فلور پہ جانا ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کو وہ سیفٹی بیلٹ وغیرہ نیچے سے لگا دیتے ہیں اوپر جا کر اس کو یہ لٹکاتے ہیں ان وائرز کے ساتھ اور پھر ان وائرز کے ساتھ لٹک کے آپ نے جانا ہوتا ہے اس جیل کی دوسری سائیڈ کے اوپر اور یہ ساری وائرز جیل کو کراس کر کے جاتی ہیں اس سائیڈ پہ یہ سامنے ان کا ٹکٹ کر رہا ہے جس میں ان کی ٹکٹ تین سو روپے لکھی ہوئے سویلین کے لئے اور آرمی کے لئے ڈیڑھ سو روپے ہے زیپ لائن کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ اس وقت بند پڑی ہے یہ تقریباً تین بجے کے بعد اوپن ہوگی اور ابھی ٹائم جو ہو رہا ہے وہ تقریباً پونے دو ہو رہا ہے تین بجے کے بعد اسے وہ اوپن کریں گے اس کی ٹکٹ شروع ہوں گی اگر میں یہاں پہ ہوا تو اس کو ٹرائی کروں گا اگر چلا گیا تو پھر نیکس ٹائم کا بھی ٹرائی کریں گے ابھی میں جا رہا ہوں جولوں کی طرف جس میں یہ فیرس ویل جو ہے وہ چل رہا ہے سب سے پہلے ہم اس کو وزیٹ کرتے ہیں اس کی ٹکٹ وغیرہ جولوں کی ٹکٹ وغیرہ اور ان کی ڈائیڈ وغیرہ کے بارے میں میں پھوڑی آپ کو انفرمیشن دوں گا پہلے فیرس ویل کو دیکھتے ہیں فیرس ویل میں بلکل پیچھے چل رہا ہے تو اس کے بعد اگر ہم آگے آئیں تو ہمارے سامنے ٹی کپ رائیڈ ہے جس کی جو سیویلین کی ٹکٹ ہے وہ ساٹھ روپے ہے اور جو آرمی کی ٹکٹ ہے وہ تیس روپے ہے اس کی وزیٹ کرواتا ہوں میں آپ کو جولوں کے سیکشن میں انٹر ہوتے ہی آپ کو یہ ایک بورڈ مل جاتا ہے جس کیو پر یہ رائیڈز کی ساری لسٹ دی ہوئی ہے کہ یہاں پہ کون کون سو جولے ہیں اور ان کے سیویل ریٹس بھی یہ دی ہوئے ہیں اور ان کے آرمی ریٹس بھی یہاں پہ دی ہوئے ہیں اور کچھ ہی رائیات بھی یہاں پہ لکھی گئی ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ جا کے ٹکٹ خریدیں ٹکٹ کاؤنٹر بھی میں آپ کو ان کا وزیٹ کرواتا ہوں اور اس کے بعد اپنی مرضی کی جو رائیڈ ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جہاں پر موجود ہے ان کا ٹکٹ کاؤنٹر جہاں سے آپ نے جا کے ٹکٹ خریدنی ہے اگر آپ آرمی سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ نے اپنا آرمی کارڈ ان کو دینا ہے ٹکٹ کے پیسے جو ہیں وہ ہاف لیں گے آپ سے اگر آپ سیویلین ہیں تو پھر آپ نے فل ٹکٹ پے کرنی ہے ان کو ڈریکن بورڈ کی ٹکٹ ہے وہ اسیٹ پہ کی ہے میں خود پرچیز کرنے لگا ہوں ڈریکن بورڈ چلنے والی ہے بچے جو ہیں اس پہ تقریباً بیٹھ چکے ہیں میں جلدی سے ٹکٹ لیتا ہوں اور پھر جا کے ہم بھی ڈریکن بورڈ پہ بیٹھتے ہیں اور اس کی رائیڈ لیتے ہیں 80 روپے کی مجھے ٹکٹ ملی ہے اور یہ سامنے کھڑا ہے ڈریکن بورڈ سیٹ بیٹھ جو ہیں وہ ہمیں لگ چکے ہیں اس بھائی کو بھی لگ گئے اور ان کو انہوں نے وہ موٹے والا ڈنڈا لگایا ہے لوہے کا کیونکہ اس سائڈ سے ڈریکن بورڈ نے اوپر اٹھنا ہوتا ہے اس لئے پھسلنے کا خطرہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس سائڈ سے موسیقی ابھی میں جا رہا ہوں مینی ڈسکوری سیکشن کے اندر جہاں پر بڑی ڈسکوری اور چھوٹی ڈسکوری دونوں جھولے موجود ہیں تو چھوٹی ڈسکوری جو ہے وہ چل رہی ہے ابھی تو اس کی رائیڈ جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسی ہے موسیقی اسی مینی ڈسکوری کے سامنے بلکل یہ ایک بڑی ڈسکوری موجود ہے اس کی ابھی رائیڈ کے لئے ٹکٹس نہیں بکریں تو اس لئے یہ ابھی بند کھڑی ہے تقریباً تین بجے کے بعد شام سے پہلے یہ چلتی ہے اس وقت رش بھی ہوتا ہے فیملیز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر سیکنڈ ٹائم گھروں سے نکلتی ہیں شام کے ٹائم گھروں سے نکلتی ہیں تو اس وقت تھوڑا رش بڑھ جاتا ہے اور اس کی ٹکٹس جو ہیں وہ بیچ سوری اس کی ٹکٹس جو ہیں وہ سیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس وقت یہ بھی چل جاتی ہے اس کا جو ویو ہے اندر سے وہ کچھ اس طرح کا ہے یہ جو سیٹس لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر بندہ بیٹھتا ہے تقریباً میں نے تین بار ٹرائی کیا ہے بیلٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں سیفٹی ان کی مکمل ہے ہندر پرسنٹ شورڈ ہے تو اس کے بار یہ چلتی ہے اور یہ بھی بہت ہی زیادہ خطرناک جھولا ہے تقریباً اس کے اندر میں تین بار بیٹھا ہوں اور تینوں بار میرا ڈر نہیں اترا ابھی تک کہ بندہ ایک بار لیتا تو ڈر لگتا ہے دوسری بار لیتا تو کم ڈر لگتا ہے تیسری بار اس سے بھی کم لگتا ہے بیٹھ ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ جتنی بار اس پر بیٹھیں گے آپ کا ایکسپریئنس وہی فرسٹ ٹائم والا ہوگا فرسٹ ٹائم ابھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس وقت اتنا ڈر نہیں ہوتا جب آپ سیکنڈ ٹائم بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے میری حالت یہ ہونے والی ہے تو اس وقت بندے کو زیادہ ڈر ہوتا ہے جب بندے سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم کیونکہ اوپر جا کے جو حالات ہونے ہوتے ہیں وہ بندے کو پتا ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو اس کے بعد ایک اور جھولہ ہے جس کی رائٹ جہاں میں ہوا ہے آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیسی ہے سامنے میرے دو گھوڑے ہیں اور مینی ٹرین ہیں دونوں کی جو رائٹ ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی موسیقی 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 یہ سامنے یک جولا ہے اس کا نام تو مجھے نہیں پتا ایتھنک ادھر لکھا ہوا ہے دگارڈا موسیقی 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 یہ ایک ٹکٹ کاؤنٹر ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے جولے ہیں ان کے ٹکٹس یہاں سے مل رہے ہیں اور میرے بالکل پیچھے جو ہے رولر کوسٹر ہے اس وقت رولر کوسٹر کی ٹکٹ بھی اسی ٹکٹ کاؤنٹر سے ملتی ہے رولر کوسٹر چلنے والا ہے جو ہی چلتا ہے تو میں اس کی رائٹ بھی آپ کو وزید کرواتا ہوں موسیقی کیونکہ آج سنڈے ہے تو ساری فیملیز جو ہیں وہ پکنک منانے کے لیے اب اس وقت پارک کے اندر موجود ہیں یہ دیکھ لیں رش آپ کو دیکھ لیں اور سامنے میرے بالکل یہ ایک فن سلائیڈ بنی ہوئی ہے جس کے اندر یہ جمپنگ پیرز ہیں ہوا بھری ہوئی ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے یہ بھی ایک ایک ٹکٹی یہاں پہ اب ہے پہلے یہ یہاں پہ نہیں ہوتی تھی تین چار ماہ پہلے جب میں آیا تھا تب یہ نہیں تھی یہاں پہ ابھی یہ نئی لانچ ہوئی ہے یہاں پہ تو اس وقت میں پہنچ چکا ہوں ایکزٹ گیٹ کے پاس جہاں سے میں نے پارک سے ایکزٹ لینا ہے میرے بالکل آپ پیچھے دے سکتے ہیں فیملیز جو ہیں وہ فل ٹائم انجوائے کر رہی ہیں یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے اس وقت بھی تو یہ سامنے میرے ہے ایکزٹ گیٹ جہاں سے ابھی میں ٹوکن اپنا واپس کروں گا پارکنگ میں جا کے اور اپنی بائیک لوں گا ہیلمٹ لوں گا اور واپس اپنے گھر کو روانہ ہو جاؤں گا تو یہ اوورال وزیٹ تھا جو میں نے آپ کو چمنزار اسکری پارک کر کروایا ہے امیر ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھی رہی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں